کسان بھائیوں نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج آیات کو لے کر ایک بہت ہی بڑی خبر آئی ہیں دوستو پیاج اسٹوک ختم ہونے سے پیاج کا نریات بھی شروع ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں پیاج کے آیات نیات کی پوری جانگاری آپ کو مل جائے گی تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ادھک سے ادھک کسان ساتھوں کے ساتھ سیئر بھی ضرور کریں دوستو ابھی حال فلال میں افغانستان سے پیاج کی ٹرک بھارت میں پہنچے ہیں اور ستیوتر ٹرک بھارت میں آ چکے ہیں اس سپتہ میں اور دوستو پچھلے سپتہ پیاج کے چوبن ٹرک بھارت میں پہنچ چکے تھے اس سپتہ میں ٹرائپور کے پچیش ٹرک بھی سارد میں پیاج کے سارد میں بھارت پہنچے تھے دوستو کت برس افغانستان سے چوبن ٹرک آ چکے تھے وہ بھی پاکستان کے راستے سے بھارت تک پہنچے تھے دوستو کچھ کمی کے قارن اور کچھ آور لوڈنگ کے قارن بھی اس ٹرک پیاج کے نہیں آ سکے لیکن وہ بھی آنے کی پوری پوری سمبھاؤنے دکھائی دے رہی ہیں دوستو اب اگر ہم آیات کی بات کرتے ہیں تو کیندر سرکار پیاج کے دام کو کم کرنے کے لیے افغانستان سے پیاج کا آیات کر رہی ہیں تو دوستو وہ ہے پیاج کے دام ادھک سے ادھک اور جلدی سے جلدی کٹانے والی ہیں دوستو آپ ایسا کریں اگر آپ کے پاس پیاج ہیں تو جلدی سے جلدی بیس سکتے ہو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پیاج کے نیریات کو لے کر تو دوستو پیاج کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر لگام لگانے کے لیے سرکار نے ایک مہا پہلے ہی پیاج کے نیریات پر پونتہ روگ لگا دی تھی اس کے بعد میں بھی پیاج کے دام بڑھ اب ان کو گرتے ہوئے دکھائیں نہیں دیئے اس لئے سرکار نے آیات کرنا پرارم کر دیا تھا دوستو اب سرکار پیاج کا نیریات پر پونتہ بند کر رکھا ہیں اور سرکار اب نئے پیاج کو بھی مارکیٹ میں آنے لگے ہیں نئے پیاج سے بھی پیاج کے بھاو کے اوپر کوئی اثر دیکھنے کو مل سکتا ہیں لیکن دوستو ابھی تک سرکار نے نیریات کے اوپر کسی بھی پرکار کا فیصلہ نہیں لیا ہے دوستو نئے پیاج میں اترنے افغانستان سے پیاج کا آیات کرنے کے بعد اگر پیاج کا رشٹوک زیادہ ہو جاتا ہے تو سرکار کچھ اس کو نیریات کھوننے کا فیصلہ لے سکتی ہیں انجاتا سرکار کسی بھی پرکار کا نیریات کا فیصلہ نہیں لے گی ابھی تک نیریات کے بارے میں سرکار نے کوئی بھی عادیت جاری نہیں کیا ہے دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو کیسا لگا کہا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جے جوان جے کسان